اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کیٹس انڈ برس کلب میں ہوں فروش شہزاد اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا سمر فوڈ کے بارے میں ہے کہ سمر میں گرمیوں میں گرمیاں چل رہی ہیں تو کیٹس کو کون سا ایسی فوڈ دی جائے جو کہ زیادہ گرم نہ ہو جو کہ ان کا سٹامیک جس سے افسٹ نہ ہو جن سے ان کا فر فلفی رہے جن سے وہ ویڈ گین کریں اور ہیپی رہیں اور زیادہ کھاتے پیتے رہیں تو وہ والی ریسیپی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں تو میں اپنی کیٹس کو بھی کھلاتا ہوں ٹھیک ہے تو ان سے کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنا پھر پورا تجربہ کر کے پوری ریسیپی جن سے وہ بنا کے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس سے پہلے بھی میں نے ونٹر کے لیے جن سے سرجیوں کے لیے ریسیپی آپ کو بتائی تھی جو کہ بہت سے لوگوں نے پسند کی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو اس کو سیل اوٹ بھی کیا تھا کافی تو اس دفعہ میں سیل اوٹ تو نہیں کروں گا لیکن آپ کو اس لیے ڈریکٹ ڈیسیپ بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ خود اپنے گھر بھی بنا لیں ایزیلی چیزیں اویلیبل ہے بلکل اکنامیکل ہے ویری اکنامیکل ہے اور اس سے ان کو گرمیوں میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کٹن بھی ہیلدی رہے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ چیزیں میرے پاس یہ کچھ انگریڈینٹس ہیں جن کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے تیار کر کے رکھا ہے تو اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور میں یہ کیسے بنانے والا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس انگریڈینٹس پڑھے ہوئے ہیں سریلیک ہے اس کے ساتھ جو انسا لائسووٹ صرف ہے جو کہ ویٹامین ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے تو اس میں ویٹامین بی ہے بی کمپلیکس ہے ویٹامین سی پلس ہے لائسین ہے اور بھی ویٹامین ہے اور یہ بھوک لگوانے کے لیے بہت اچھا ہے جن کی ٹرن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے ساتھ میں پانی میں نے رکھا ہے اور جس سے میں سریلیک تیار کروں گا ساتھ میں بوائل چکن میں نے کر کے رکھی ہے پہلے ہی ٹھیک ہے ساتھ میں بوائل رائس ہے وائٹ رائس ساتھ میں آلو ہے پوٹیٹو جس کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہے ساتھ میں ایگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں نے بوائل کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا سریلا کیسے بنانا ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا پیس میں کٹ کر کے یہاں پہ ہینڈ بلینڈر میں ان کو گرینڈ کر لوں گا تاکہ ان کی ایک پیسٹ بنجے اور کٹن ایزیلی کھا سکے بیچ میں کچھ پانی بھی ایڈ کروں گا تو یہ انگریڈینٹ ہے اور میں پھر اب یہ آپ کو بنانا سکھاتا ہوں تو ویورز انگریڈینٹ آپ نے دیکھ لیے تو بات اصل میں اتنی سی ہے کہ چیز جتنی سیمپل ہوگی نا اتنی ہی زیادہ بیٹر ہوگی اتنی ہی بیسٹ ہوگی زیادہ چیزیں بہت زیادہ لوازمات ملانے سے آپ کی کیٹ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے میں نے وہ چیزیں وہ انگریڈینٹ یوز کی ہیں جو کہ کیٹ کے سٹرمک کو مسئلہ نہیں کرتے اور ان کے لیے اچھے ہیں اور جتنی مقدار میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں ڈالنے آپ نے اس سے کم ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ڈالنے ہاں اس میں جو مین جو چیز ہے وہ سریلیک ہے سریلیک آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کا بعد چکن جونس ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے باقی جو آپ کے ساتھ نے یہ بوائل پوٹیٹو ہے اس کو آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا صرف اتنا ہی ڈالنا ہے اور ساتھ میں یہ بوائل ایگ ہے اس کو بھی آپ نے اس سے ایک ایک سے زیادہ نہیں ڈالا وہ بھی زردی کو ہٹا کے یعنی کہ صرف سفیدی اس کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کچھ بوائل رائس ہیں یہ بھی اس سے زیادہ نہیں ڈالنے آپ نے اور اب آپ کو پہلے ہم سریلیک بنا لیتے ہیں تو سریلیک کے لیے ہم نے یہ میں نے پانی بگا رہا رکھا ہے ٹھیک ہے تو سریلیک جو انسا میں یوز کر رہا ہوں وہ گندم تین پھل اس کا فلیور ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی آلیٹی ویٹیمن موجود ہیں ٹھیک ہے آئرن ہے اس کے بعد ویٹیمنز ہیں ویٹیمن بی ٹویل وغیرہ ایٹی سی بہت اچھے اچھے ویٹیمن ہے تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس کو مہلے میں بنانے کا طریقہ یعنی کہ اس کو آپ نے تیار کرنا ہے پانی سے تیار کرنا آپ نے ملک سے نہیں تیار کرنا تو فرض کریں یہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا اور یہ میں جو فوڈ بنا رہا ہوں یہ کم بنا رہا ہوں یعنی کہ ایک دن میں آپ کی یوز ہو سکتی ہے ایک یا دو دن کے لیے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی بنا لیں میں آپ کو بس سیمپل سی ریسیپی جو ان سے وہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے اس میں سریلیک ایڈ کی ہے اور ساتھ میں کچھ تھوڑا سا نیم گرم پانی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں اس کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اور سریلیک نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے سریلیک میں فلوں کے جو ویٹامنز ہے اس میں اس فلیور میں وہ بھی موجود ہے اس میں ساتھ میں گندم وغیرہ اس کے بھی چیز ہیں فائبر وغیرہ ہیں تو سریلیک اگر آپ حالی بھی ڈال دیں گے اگر یہ چیزیں مکس بھی نہیں کریں گے تب بھی بڑا اچھا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سریلیک جونس ہے وہ تھوڑا سا تیار کر لیے دو کہ نہ زیادہ گاڑا ہے اور نہ زیادہ پتلا ہے تو یہ میں نے سریلیک بنا لیے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کرنا پڑے گا یہ ہے اب بلکل ٹھیک بن گئے تو یہ میں نے سریلیک بنا لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا میں نے کہے اگ جونس ہے وہ اگ اس کو میں بوائل کیا ہوئے تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہ زردی نہیں ہے میں چاہیے اس کو میں سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ گرمی ہے گرمی چل رہی ہے تو یہ ہمارے پاس اگ ہے اس کو چھوڑی خوٹے پیسیز میں میں کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو پھر وہ ہم گرینڈ بغیرہ کر لیں گے اگ جونس ہوتا ہے وہ بھی کیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن اتنے زیرہ مقدار میں آپ نہیں دے سکتے اسی لیے اگ وائٹ جونس ہوتا ہے یہ تو آپ گرمیوں میں بھی جتنا مرضی آپ دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کوانٹی جونس ہوتی ہے اس میں رہا کریں تاکہ کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی جونس ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ چاہے چکن ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو بہت زیادہ آپ ڈال دیں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اگ جو کہ میں چھوٹے پیسز میں کر لیا ساتھ میں میں نے ایک پوٹیٹو لیا اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے اتنا کافی ہے اس سے بھی ان کا جونسہ سٹامیک ٹھیک رہتا ہے کچھا نہیں بلکل ڈالنا کچھا جونسہ وہ دیجیسٹی نہیں کر سکتی کیٹس تو کچھا نہیں آپ نے ڈالنا آپ نے بوائل کر کے ڈالنا یہ میں نے کچھ چھوٹے پیس کر لیے تو یہ میرے پاس بوائل پوٹیٹو آ گیا اس کے بعد یہ چاول بوائل رائس ہے وائٹ رائس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اندر نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا ڈالا جسٹ پانی میں ڈال کے بوائل کیا تھا تو یہ اس کا مکششر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد یہ میرے پاس چکن ہے اس کے میں نے پیسیز چھوٹے چھوٹے میچ کیا لیکن مزید ضرورت ہے اس کا چھوٹا کرنے کی تو یہ میں کر لیتا ہوں اور باقی آپ لوگ کمنٹ میں مجھے پوچھتے رہا کریں آپ لوگ مجھے میسیج ملتے ہیں آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیٹس کے بارے میں اور آج کل جو ایشو آرہ وہ یہی آرہ ہم اپنی کیٹس کو کیا دیں جس سے وہ فلفی بھی رہے جس سے ان کو مسئلہ بھی نہ ہو گرمیوں میں گرمی بہت چل رہی ہے اور ہر کوئی ایسی وغیرہ کیٹس کے لیے فورڈ نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے کیٹنز کو گرمی سے کیسے بچائیں تو وہ والی ویڈیو بھی کافی لوگوں نے پسند کی اور کافی فائدے مند ہے اور میں کافی سالوں سے وہ ٹکنیس یوز کر رہا ہوں کیونکہ تجربہ کافی ہے میرا بچپن سے ایک ایڈ سپال رہا ہوں اس حساب سے میں اب اپنے تجربے سے جو چیزیں سیکھیں ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد جو ریسرچ کی ہوتی ہے وہ شیئر کر رہا ہوں ایون کے فوڈ ایک ایک چیز کو ریسرچ کر کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تا کہ اس کے مجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے فائدہ ہو ٹھیک ہے اس کے آجاتی ہے یہ سب چیز میں نقص کر لیا ٹھیک ہے چاول بوائل رائس مکس کر لیا اس کے بعد بوائل جو اگ کی وائٹ جو میں نے یہاں پہ مکس کر لیا اس کے بعد بوائل پوٹیٹو جو سا وہ میں نے مکس کر لیا ٹھیک ہے اب یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہ سب چیزیں اور یہ سرلیک یہ اس میں ڈال دوں گا ہینڈ بلینڈر میں اس میں اور اس میں اس کو چاپ کر لوں گا گرینڈ کر لوں گا تا کہ وہ پیس ٹائپ بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو گھڑا بنا سکتے پتلا بنا سکتے لیکن میں ریکمینڈ کروں گا پتلا بنائیے گا کیونکہ گرمیوں میں پانی چاہیے ہوتا چاہیے جتنا پتلی چیز ہوگی اتنی ہی ایزی دائجیسٹ بھی کر سکیں گی اور شوک سے بھی کھائیں گی تو اس کے یہ میں سرلیک ڈال رہا ہوں اس میں آپ کے سامنے ہی تیار کی ہے نہ زیرا گھڑا تھا نہ زیرا پتلا تھا اور میں پانی سے تیار کی ہے اس کے بعد اس میں یہ میں دار ہوں کچھ نیچے بھی جا رہا یہ میں اس میں رکھ دی ہیں آپ کے سامنے اس لئے کر رہا ہوں تا کہ آپ کو طریقہ بغیرہ جو پتا چلے کہ میں بنائی چھوٹی چیز بھی میں آپ سمجھ دی تا کہ آپ کو بنانے میں پرابلم نہ آئے اور میں آپ کو سلی explain کر سکوں یہ چیز ہے ٹھیک ہے ہر چیز مجود ہے ویٹامن سے لے کے فائبر سے لے کے پروٹین تک اس میں مجود ہے یہ میں اس کو چاب کر رہا ہوں تا تا کرنا ہے جب تا اس کی ٹھیک ٹھیک پیسٹ نہیں بن گئے یہ بن گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن اب یہ کافی مجھے گڑا لگ رہے تو اب یہ پانی یہ ہوں ہوگا اس میں یعنی کہ ایک کپ پانی میں نے ایڈ کر لیا ہو ہے تو جی ویوز یہ اب ہماری ریسپی ہوگی تیار ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اس میں ڈال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ٹرائ کرتے ہیں کیٹس کو ٹیش کروا کیسے لگی تو ویوز ریسپی جو ہماری تیار ہے اب ٹائم ہے ویٹیمن ایڈ کرنے کا ویٹیمن آپ نے جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے لائی سو ویٹ ٹھیک ہے لائی سو ویٹ ہے اس میں ویٹیمن بی کمپلیکس ہے ویٹیمن سی پلس ہے ٹھیک ہے جس گرمی بغیرہ کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے اور انسانوں میں بھی اور یہ بھوک لگوانے کے لیے بھی کافی اچھی ہے اگر آپ کیٹن کمزور ہے اس کو بھوک نہیں لگتی کھا بھی ٹھیک سے نہیں رہا تو یہ میرے پاس ایک لائس ہو ہے ٹھیک ہے اس دکان سے میرے کرتا ہوں یعنی کہ اس کی جو کے پین اس کو اگر آپ ایک پھول کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا جتنی کوانٹٹی میں میں بنائی آپ کے سامنے یہ باؤل ہے اس میں یہ vitamin add کر دی ہے ٹھیک ہے ایک بلکل اس کا ڈککن جو ان سے وہ add کر دی اب اس کو میں اچھی طرح سے اس میں mix کر دی دی ہوں یہ اب یہ ریسیپی جو ان سے بلکل ready ہے اس میں vitamins بھی ہیں اس میں rice بھی ہے اس میں potato بھی ہے اور main چیز میں چکن ہے اس میں اور سات میں سری لیک ہے یہ دو چیزیں زیادہ ہونے چاہیے باقی چیزیں آپ نے اتنی مقدار میں ڈالنے جتنی میں نے آپ بتایا ہے تو چیکن اور سری لیک آپ زیادہ کر سکتے ہیں جتنا مرضی آپ گھاڑا بنا سکتے جتنا مزی پتلا بنا سکتے ریکمینڈ میں کروں گا کہ پتلا ہی ہو ٹھیک ہے میرا بلکل نارمل ہے نا دیرا گھاڑ ہے نا دیرا پتلا ہے لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو مزید تھوڑ سا پتلا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تیار ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ کو ٹرائی کرواتا ہوں کیٹس کو کھلا کے کیٹس پسند کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی جو کہ آپ کے سامنے پروف ہو جیے گا کہ یہ چیز ہے یہ کیٹس کے لیے ٹیسٹی ہے کے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اب ہمارا تیار ہو چکے ٹھیک ہے بلکل ریڈی ہے یہ اس طرح کچھ دکھنے میں دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے کنٹینر میں میں ڈال کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی یہ ہے کٹن اس کو اب یہ ڈال کے ٹرائے کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ یہ ان کے لیے ہیلدی بھی ہے اور ان کے لیے اچھا بھی ہے اس سے ان کا کوٹ چونس ہے وہ فر ہیلدی ہوگا ٹھیک ہے اور کٹن بھی ہیلدی رہے گا اور ماشاءاللہ یہ ابھی اپنی ایج سے بڑے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کی کیر کی گئی ہے ان کا حیال رکھا گیا اور دوسرے کٹن یہاں پہ کھیل رہے ہیں تو میں ذرا ان کو بھی لے کے آتا ہوں تا کہ وہ سب آپ کے سامنے آپ خود دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسے جون سا کھاتے ہیں اور کتنا پسند کرتے ہیں تو میں لے کے آتا ہوں اور یہ میں لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ساتھ اس نے بھی کھانا سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے ان کو یہ چیز پسند آئی ہے یہ ان کے لئے healthy بھی ہے چیز ہیں اور اس کے بعد آپ ایزی بنانا بھی بڑا آسان ہے تو آپ کے سامنے میں نے بنا کے آپ کو دکھایا ہے تو بنا کے تو باقی یہ سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں ٹھیک دیکھ ٹھیک ہے تو یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ سب کو ٹرائی کر رہا رہا میں ویو ایس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کو مزید فائدہ اور اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو جو پریشان ہے گرمیوں میں اپنے کٹنز کو کیا دیں تو اسے اچھی چیز ہو نہیں سکتی تو عام پیکٹ والی فیڈ سے بھی اچھی ہے ایک ٹیم پیکٹ والی فیڈ دے سکتے ہیں ایک ٹیم یہ دے سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ اپنے کٹنز کا حیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ